فید شاہ جہاں صدائے رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلی ہیمی السلام علیکم ناظرین و سامین کرام نائن نیوز ایج ڈی کے لائے سٹولیو سے رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدای رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے حاکمیسبان محمد لقمان رزا ناظرین و سامین رمضان المبارک کے ان بابرکت یمہات میں آپ کی خدمت میں یہ ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے مختلف عظیم شخصیات کے حوالے سے رفتگوی ہوتی رہی مختلف موضوعات عبادات معاملات اقلاقیات کے حوالے سے جو ان پر افتگو ہوئی آج عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی جنہیں صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے جنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتداروں میں خانوادے میں شامل ہونے کا شرف بھی حاصل ہے جو خلفہ راشدین میں سے بھی ہیں چوتے خلیفہ راشد ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں جن کے فضائل بے شمار ہیں جن کی شان میں قرآن مجیف رکان حمید کی آیات بجینات بھی نازل ہوئیں جن کی شان میں آقا کریم روح الرحیم علیہ السلام و تسلیم کے فرامین مبارکہ بھی موجود ہیں جو جرت شجاعت ہمت اور بہادری کا پیکر بھی ہیں جو عیم کا منبا بھی ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں چچہ ذات بھائی بھی اور ویسے بھی بھائی فرمایا افعوت کی رشتے میں پرویا اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں سیدنا علی المرتضی قرم اللہ وجہہ الكریم آپ کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی ہمارے سار شریکے گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامیک سکالر جناب علامہ مفتی محمد فیاضلہ صلی اللہ علیہ وسلم قادری صاحب اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان ہستیوں کی بارگاہ میں حدیعقیدت پیش کریں گے جناب محمد شاہز عزیر رضا قادری صاحب میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش حامدید کہتا ہوں سو سے پہلے جناب علامہ مفتی محمد فیاضلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت و شان وراء وراء آپ کے صحابے کرام آپ کے اہلِ بیعتِ کرام علیہ مردوان کی شان وراء وراء یہ ہستی کہ جو صحابیت کا شرف بھی پانے والے جو اہلِ بیعتِ اتھار علیہ مردوان میں بھی شامل ان کے فضائل و مناقب پر کچھ قدام کیجئے گا تاکہ ہمیں ان کی عرض متریفت و شان کے حوالے سے عزید معلومات حسور بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ وراء 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 احمد صحب یعبد الحسن علیکہ سبحان اللہ بہشکریہ محصہ اس عظیم موضوع کے لیے اس پروگرام کرنے کا اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے بارے میں خود نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمائے کہ لوگوں علی المرتضاء کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے تو گویا کہ ہم یہ ذکر کرنا اور ہم سبقا سننا ہوئے آپ سے نہیں ہوگی تو یہ ہمارا عبادت ہے مولا علی المرتضاء ویسے بھی صالحین کے ذکر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یقین ہے اس کی رحمتوں کا نزول ہم پر باری ہے مولا علی المرتضاء شیر خدا کر رب اللہ علی کریم کی صیرت عظمت کے حوالے صرف اتنا میں کہوں گا کہ باقی بے شمار صحابہ اکرام کو اللہ رب العزق میں مختلف فضیلتیں عطا فرمائیں مہانا اہل بیعت کی شام کو فضیلتیں عطا فرمائیں مختلف صحابہ اکرام کو مختلف فضائل و منعقب اطا فرمائیں شک لیکن مولا علی المرتضاء شیر خدا کر رب اللہ علی کریم تمام صحابہ اکرام میں تمام اہل بیعت پاک میں تمام امت مصطفیٰ میں وہ واحد حسی ہیں جو اہل بیعت کی شام میں بھی آتے ہیں صحابہ اکرام کے حوالے یعنی کہ جو جو آیات مبارکہ صحابہ اکرام کی شام میں ناظر ہوئیں وہی ایک صحابی رسول مولا کائنات شیر خدا کر رب اللہ علی کریم پر بھی تستیق کرتی ہیں اور جو شامیں اہل بیعت کو ملیں ان میں بھی حصہ ان کو ملتا ہے یعنی کہ در مصطفیٰ سے بھی ان کو حصہ ملتا ہے حضور نبی رحمی صلی اللہ علیہ وسلم کے در عقد سے آپ کے گھر مبارک سے آپ کی اہل بیعت سے بھی ان کی شام ملتی ہے اور آپ کے غلامی میں سے صحابہ اکرام سبحانہ بیعت شام مولا کائنات شیر خدا کر رب اللہ علی کریم وہ کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگو اگر کسی نے میرا دیکھنا ہو تو مجی اللہ نے علم کی کتنی خیرات بھی ہے جو فرمایا اس خیرات کا ایک دروازہ ہے اس دروازے کا نام علی المرتضی انا دارو الحکمتی والی انبادوها انا دارو الحکمتی والی انبادوها اس طرح جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ حکمت کا میں فہر اور حکمت کا علم کا منبع کا رحمت کا وحابت کا حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس طریقے سے کسی ایک صفت کے ساتھ موسیلک نہیں تھی بلکہ اللہ تعریم نے آقا علیہ وسلم کو ذات اقدس کو مختلف اور صاف عطا فرمایت مختلف جہتے ہیں سبحان اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آقا علیہ وسلم کو بطول تاجیر دیکھتا بطول جس انداز میں بھی دیکھتا تو وہ ہر انداز میں اپنا آئیڈل اور رحمہ آتا تھا سبحان اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آقا علیہ وسلم کو ذات اقدس آئیڈل اور رحمہ آتا ہے ہر دور اور ہر طبقے کے لئے تجارت کے حوالے سے اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ کریم آقا علیہ وسلم بطول معلن کیسے تھی اس میں میرے مصطفیٰ قائد نظر آتی سبحان اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دیکھنا چاہے میرے مصطفیٰ باپ کیسے تھی تو میرے مصطفیٰ قائد نظر آتی اسی طریقے سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگو جس طریقے سے میں قائد ہوں میری قیادت میں اگر آنا چاہتے ہو تو اس کا دروازہ مولا مرتضا ہے اس لیے میرے کریم آقا علیہ وسلم نے اشاء فرمایا کہ لوگو علی المرتضا شیر فرما وہ ایسی ایسی ہستی ہیں کہ جو میرے انم کا میری حکمت کا میری رحمت کا میری افعود درگزر کا وہ سارے کا سارا دروازہ بن گیا جس نے بھی گزرنا ہے اس دروازے کی چھوپٹ کو چون کے گزرنا ہوگا مولا علی المرتضا شیر فرمایا مولا علیہ وسلم کے بارے میں علی المرتضا شیر فرمایا کہ لوگو جانتے ہو کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت تم علی کا ذکر کرو علی کا سنو اور عبادت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر جتنا تقرار ہوا مزا آتا ہے عبادت کرنے اکتا ہٹ نہیں ہوتی عبادت سے دل نہیں برتا انسان جس کی لاؤ اس کے ساتھ لگ جاتی ہے تو پھر اس کو تحجد پڑھنے میں نہ رہا نمادے پڑھنے میں ذکر و اذکار میں کیونکہ وہ عبادت ہے اور عبادت کا یہ گمان ہے اور عبادت کا یہ یقین ہوتا ہے کہ عبادت کرنے سے انسان جو ہے اس کا دل تذبذب کا شکاہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی لذت میں اس کی حضور رحمت میں اور زیادہ وہ نکلی چلا جاتا ہے گہنائی میں چلا جاتا ہے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگو جس طریقے سے عبادت سے لذت ملتی ہے فرمایا علی کے ذکر سے بھی لذت ملتی ہے تم اس کا ذکر جتنا پڑھتے چلے جاؤ گے اس کا ذکر جتنا عطماتی چلے جاؤ گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذکر سے تم ایسی عبادت ملی گی اس عبادت کی وجہ سے تمہارے دنوں میں مذت پیدا ہونا سنو جائے گی ان کی محبت اور جعار اور چاشیت لذت پیدا ہوئے ہیں سعیدن علی مدعظہ کرم اللہ حضر کریم کی محبت یہ تو ایمان کے علامت میں سے ہے ایمان کی نشانیوں میں سے ہے جیسے انسار صحابہ اکرام کے بارے میں دیگر صحابہ اکرام علیہ مدعوان کے بارے میں فرمایا ایسے ہی آپ کے حوالے سے بھی ملتا ہے ان کی محبت یہ ایمان کی نشانی ہے اور ان کا بوس نفاق کی نشانی ہے تو بلکل ایسے ہی ہے سعیدن علی مدعظہ کرم اللہ وجہ القریم کا ذکر پاک ہمارے لئے خیار کا اور برکت کا باعث ہے سعیدن علی مدعظہ کرم اللہ وجہ القریم کے فضائل و منعقب کا ذکر ہو رہا ہے آپ کے خسائل آپ کے فضائل اور بالخصوص اس میں آپ کے فیصلے آپ کے وہ اندار الحکمہ ہی کے واری اندابوہا ہی کو اگر آگے لے کر چلیں تو آپ کی حکمت آپ کے علم عدل و انصاف کے جو واقعات علمی آپ کا کمال ہمیں نظر آتا ہے اس حوالے سے بھی مزید آپ کلام کیجئے جیسے میں فرما رہے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں میں اینن کا شہر ہوں احسان کو کسی جیسے نسبت دی جائے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے کچھ رنگ کس مندلی میں نظر آئے تو مولا مرتضا نے ہر جس جہت سے بھی آپ نے دیکھیں آپ نے کئی ایسے مقامات اوپر لوگوں کو یہ ہی لگتا تھا کہ یہ فیصلہ بے شک زبان علی کی کر رہی ہے مگر اس میں پیچھے طاقت مصطفیٰ کی ہے رنگ میرے مصطفیٰ کا نظر آتا ہے مصطفیٰ کی تربیت نظر آتا ہے کیونکہ مولا مرتضا شریف خدا تمام صحابہ اکرام میں سے تمام اہل بیعت کے قرآن میں سے وہ واحد ہتی ہیں کہ جنہوں نے اقتدائی آیات سے لے کر آخری آیات پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک قرآن کو اترتے بھی دیکھا اور مصطفیٰ کو قرآن پڑھتے بھی دیکھا جنہیں کہ قرآن مجید جن کے گھر میں رہا ہو قرآن مجید جن کے جن کی تلاوت میں رہا ہو جن کا شگف کا عالم یہ ہو تو ان کی تربیت کا ان کے انتازے فیصلی کے انتازہ ان کے مختلف کردار کا کیا عالم ہوگا بے شرنمی کیمشہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے والی حسنیوں کا یہی عالم یہی عالم ہے کہ جو ہمیں حضور نمی رحمی صلی اللہ علیہ وسلم کی انوار میں جو رہتی ہیں سمحہ جو انوار جس صحابی نے جتنے انوار کو حاصل کیا وہ دنیا میں اتنے عرور پایا اللہ مکمہ ان کا ستاہ اتنا بلند ہوتا گیا تو جس حسنی کو میرے مصطفیٰ نے خود اپنی زبان عقبت سے سمحانہ آپ نے عورتی دی ہو میرے کریم عقب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہو جن کی پہنی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی ہو سمحانہ جن کی ویلادت اور شادت کامے میں ہوئی اس حسنی کا مقام کیا ہوگا تو حضور آپ کے فیصلے کی انداز میں آپ کی خلافت کی انداز میں آپ کی دنیا میں معاملات میں اللہ نے جو آپ کو فراست دی تھی جو اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی تھی اس کی مثال کائنات میں کہیں اور نہیں ہوئی حضور مولا کائنات شیعہ خدا کر رماللہ و جو الکلیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مبارک آپ کو مبارک اگر دور ہے خلافت میں تو آپ کے پاس ایک مقدمہ آتا ہے اس میں ذرا تصور کیجئے کہ مولا کائنات کو اللہ نے کتنی فراست عطا فرمائی مقدمہ حضرت عمر بن خطاب جو اللہ تعالیٰ کی بارگامی آیا جب ان کے پاس مقدمہ آیا تو دو عورتیں جگرہ کرنے لگیں ان کے اوپر الزام لگ چکا تھا عورت کے اوپر کہ یہ جو بچہ ہے ان کا کہتے ہیں الزام لگانے والوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ چھے ماہ کے فورم بات پیدا ہو گیا ہے لہذا یہ ملود ہے ایسا ملود ہے کہ جو حرام کا لطفہ ہے مختلی و انداز میں الزام لگ آدمی ماشرہ ہے ہم حسن الزام کو چھوڑ کر باب ذنی کا جسے بجبار ہیں ویسے ہی وہ ہل اس دور میں بھی یہ کفار کا شیوہ تھا وہ جب چھے ماہ کے بعد ان کا بچہ پیدا ہوا تو نوبت لڑائی اور جگرے تک پہنچ چکی نوبت قتل و غارہ تک پہنچ چکی اب وہ اتنے سمیدار تھے کہ جب کوئی ایسی نوبت ہو جائے تو ان کو پتا تھا یا تو یہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہوگا یا بارگاہ صحابیت سے ہے وہ اپنے سارے معاملات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یا بارگاہ مصطفیٰ ہوئی اور اپنا بتایا کہ یہ عورت کا اچھے ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوئی ہے اس بچے کے بارے میں کیا حکم ہے یہ حرام کا ہے یا حلال کا اب یہ معاملہ ایسا تھا جس میں تو گواہی نہیں تھے یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس میں کچھ زہر قسم کی راو تو کچھ بھی نہیں تھا تو اس کی قسم دینے کے لیے بھی تجار نہیں تھا کچھ زہر قسم کی راو بھی نہیں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سون رہے تھے اب یہ خموشی ہی تاری تھی تو دل میں علی کو یاد کر رہے تھے دل میں ایک خود بھی علی ہی یہ بیٹھے تھے تو مولا علی المتضا شیر قلاب وہاں پر تشریف لائے صرف یہ بھی بلکلتا ہے کہ جب دل میں محبی علیت ہو مولا علی کائنات پر محبت ہو تو حضور وہ خود کرم ناظری فرماتے ہیں آپ کو تشریف لائے اور جب آپ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت دار سکی کہ حضور میری قسمت کی آتشریف لائے یہ معاملہ اس طریقے سے ہے حضرت آپ فیصلہ فرمتے ہیں اب ساری گوائیاں ہو چکے گوائین میں اس کے ساری خلاف تھی ٹھیک ہے اب قسم کے وہاں پر وہ مطفے کے حوالے سے اس نے کہا دی میں نے کسی کے غیر کے پاس نہیں دی لیکن ظاہران لوگوں نے کہا اس وقت آپ نے دیکھئے علم کا شہر اور حکمت کے شہر میں پھر اس اندار میں فیصلتی اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی آیا ہے کریمہ تلاوک قرآن مجید فرقان حمید کی آیا ہے کریمہ تلاوک کرتے ہو کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں خود عشاء فرماتا ہے کہ فرماتا ہے سبحان اللہ یہ متتیس ماہ ہے اس میں دو سال رضاق کے لیلی جی جس میں چوبیس ماہ وہ نکل گئے بچے کو دودھ پیلانا ہے فرمایا کہ پیچھے چھ ماہ بنتے ہیں لیادہ یہ قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ چھ ماہ کے ماہ بچہ پیدا ہو فرماتا ہے بالکل صحیح ہے اس وقت میں فاروق رضی اللہ تعالی وہ تاریخی جملہ ہو فرمایا وہ کھڑے ہوگئے کھڑے ہو کر اہل مکہ سے اہل مدینہ سے تمام لوگوں کو مخاتل کر کے آپ نے فرمایا لوگوں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے کہ چھ سات ماہ کے بعد اگر بچہ ہو جائے اس کو امیچور پرگننسی وہ بولتے ہیں کہ یہ وقت سے پہلے وہ ولادت ہو گئی بہت خوبصورت یہ کہ سیدن علی المتعظہ کرم اللہ عزیل کریم قرآن مجیر فقہ نحمید کہ ایسے عالم کہ آپ نے اس معاملے کو فوراً خل فرما دیا یہ تو ایک مثال ہے آپ کے حوالے سے کئی واقعات ملتے ہیں مزید بھی اس پر آپ ضرور حضور پینات شرف ادا کرم اللہ وزید کریم جب بھی کوئی فیصلہ فرماتے ہیں جی تو فیصلہ سننے والا جس کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے فیصلہ کرانے والا مدعی اور ملزے وہ دو میں اس قدر حیرام اور پریشان رہ جاتے تھے کہ ان کی سوچیں اور رہم و گمان جہاں حد ختم ہوتی تھی مولا علی المتظار شیر خدا کے فیصلے کہ وہاں سے اداع اللہ کریم نے آپ کو خلافت میں فیصلے میں عدالت میں عدل میں ہر معاملے میں طبعہ انتیار بایا ہے سبحانہ آپ جس انداز میں ہم ملزور مولای قینات شیر خدا کر رہم اللہ و جیل کریم فرماتے ہیں کہ لوگو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کی کوئی خواہش ساتھ پوری نہ ہوئی جی حضور مولای قینات ایک بڑا پیارا جمعہ تھا آپ فرماتے تھے کہ لوگو جتنا اللہ نے مجھے علم دیا ہے اتنا مجھے کیجئے پوچھا ہی نہیں آپ کی علم کی آپ کی حکمت کی دعائی یہ واقع ہے حضور مولای قینات شیر خدا کرنم اللہ و جیل کریم کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا جو مجائی تھا وہ ایک بچہ تھا کہنے لگا تھے کہ میرے بیٹے نے میرے والد نے بچہ کہنے لگا کہ میرے والد نے ایک ہزار بنار دے کر گئے تھے اور ہزار بنار بچہ جامع ہو جائے تو تم میرے ایک اکیلے بیٹے کو جو تمہیں پسند ہو وہ اس کو دے دیں ٹھیک ہے ہزار دینار اس کو اماد رکھوا دیا بچہ چھوٹا تھا والد اس کا چلا گیا دور در آت کافی عرصے کے بعد وہ لا پتہ ہو گیا فوت ہو گیا کوئی علم نہیں تھا تو وہ بچہ جو ہے اس نے اسے ڈیمانڈ کی کہ میرے والد صاحب نے آپ سے پیسے رکھوا تھے لہذا آپ مجھے ہزار دینار دیں وہ کہنے لگا کہ آپ کے والد نے کہا تھا کہ آپ ایک ہزار دینار اس میں مجھے دیا تھا مگر شکر یہ رکھی دی جو تجھے پسند ہو وہ اسے دے دینا نہ مرگا تو کہتا ہے کہ مجھے تو بیس دینار جو ہیں وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں اسی باقی جو ہے وہ نو ساسی دینار وہ میں خود رکھ لیتا کوئی ہوگا کوئی حوض پرس نیت میں فطور آگیا کوئی ہوگا دنیا کے اتزار کے پیچھے بھانگنے والا یہ فیصلہ چلتا چلتا مولا کائنات کی والدہ میں آیا مولا کائنات شیر خدا کرنم اللہ حضی الكریم نے فرمایا تم اس فیصلے پر قائم ہو اس کے والد نے کیا کہا تھا جو تجھے پسند ہے اسے در بلکسی حضور آسے ہی کہا تھا آپ نے فرمایا کہ تجھے کیا پسند لے کہ اگر یہ پسند کرتا ہوں کہ نو سو اسی دینار میں خد رکھوں اور بیس دینار اسے دے گوں بلکسی آپ نے فرمایا اس کے والد بڑا سمجدار آگیا تھا جس نے کہا جو تجھے پسند تجھے نو سو اسی دینار پسند ہے لہذا یہ نو سو اسی دینار بنسید دے گئے اللہ حضی اور خود بیس دینار اس کو سمحانی یعنی کیسی فیصلے کے ادر بداہر اگر کوئی وواہ نہ بھی ملیتا اگر کوئی ایسی کوئی شہادت نہ بھی ملیتی مگر مولا کعنات شیر خدا کر رماللہ اس کے دعا میں بھی اس کا جواب تھا تو اس کے دعا میں اگر اتہیم والمشکل بھی ہوتا حضور مولا کعنات اپنے علمی فراسط تلبیہت المصطفیٰ عظم المصطفیٰ آپا اس سلام کے بارہ بھو میں کھلنے والی یہ کلی حضور مولا کعنات یہ کھلنے والا پھول دنیا میں فیصلے کے لحاظ سے ایسی خوشموئیں بھی کھلتا تلاس مہانا جس کی مثال کہیں اور زمانے اللہ حضور مولا کعنات شیر خدا کر رماللہ حجر کریم کے فیصلوں کا عالم میں آپ دیکھیں آپ نے بے شمار زندگی میں ایسے فیصلے فرمائے جن کا بظاہر کوئی گواہ نہیں تھا بظاہر کوئی شہادت کوئی قسم نہیں تھی مگر اس کے باوجود حضور مولا کعنات شیر خدا کر رماللہ حجر کریم یہ فیصلہ ایسے فرماتے کہ لوگ حیروں میں پرشان ہوگی اللہ ایک وہ واقعہ بھی بڑا معروف ہے دو دوست جو جنگل میں گئے اور ایک کے پاس پانچ روٹی ہیں دوسرے کے پاس تین روٹی ہیں اور وہاں پہ ایک مہمان آ جاتا تو وہ اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور اس کو بھی کلاتے ہیں اب وہ آٹھ دینار انہیں دے دیتا ہے کہتا ہے آپ اس کے Common روٹی ہیں وہ کہتا ہے پانچ دینار میں نے رکھنے ہوتی بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ سات دینار میں نے رکھنے ایک دینار دونے رکھنا ہے تو اب یہ فیصلہ جو ہے جس کی تین روٹی ہیں وہ کہتا ہے کہ میری تین روٹی ہیں تھی میں تین دینار رکھتا ہوں آپ کے پانچ روٹی ہیں پانچ دینار رکھ لو اب معاملہ سعید تعالی المتزا کرم اللہ اگر کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ تین دینار تم رکھ لو یہ تمہارے لئے ٹھیک ہے پانچ دینار تمہارے حق میں آتے ہیں تو دونوں نہیں مانے اب فیصلہ ہوا جس کے پانچ روٹیاں تھی تین فرمایا گیا اس کے ٹکڑے کیے جائے پندرہ ٹکڑے بنتے ہیں جس کی تین روٹیاں اس کے تین ٹکڑے کیے جائیں تو نو ہیسے بنتے ہیں ٹوٹل یہ چوبیس ہیسے بن گئے اب چوبیس کو تین پر تقسیم کریں تو سب نے اس میں سے آٹھ آٹھ ہسے کھائے تو اب جس کی پانچ روٹیاں تھی اس کے ساتھ ہسے گئے تو اس کو سات دینار ملے اس کی تین روٹیاں تھی اس کا ایک حصہ کھایا گیا تو اس کو ایک دینار ملا اب تین کی بجائے اس کو ایک دینار پر اکتفاہ کرنا ہے ایسے سیدن حالی و متضاکرم اللہ و کریم عدل و انصاف کے فیصلے فرمایا کرتے تھے مزید آبت عزور مولا کعنات شریف جیسے آپ فیصلے فرما رہے ہیں یہ ظاہرین اس میں کوئی دلیل نہیں ظاہرین اس میں کوئی شہادت نہیں کوئی دواہ نہیں اس میں فقط آپ کے علم اور آپ کی معافت نمال ہے کہ وہ اللہ کریم آپ کو اصلحان ہے سبحانہ عزور مولا کعنات شریف خدا کر رماللہ و کریم آپ ایک دن فیصلہ فرما رہے ہیں کسی کے کوئی معاملہ جبنا آگیا تو آپ کو پتا چل گیا کہ اس میں جواب جو تھے یہ بھی آپ کی علم کی علامت ہے یہ بھی آپ کی خدا کو پیال ہے کرم نوازیوں کی فضل رحمت کی علامت ہے آپ کو پتا چل گیا جیسے کہ آج ہمارے ہاں تو یہ ایک سب کی بلا ٹرنڈ بن چکا ہے ہمارے ہاں جوٹھی گواہی کا اور لوگ اس جوٹھی گواہی دینے میں ہلکی سے بھی آر محسوس نہیں کرتی اگر حضور مولا کعنات شریف خدا کرنا اللہ و کریم کی بارگاہ میں جب یہ فیصلہ آیا تو وہ آپ کو پتا چلا کسی دواہ تو جوٹھے تو آپ نے فیصلہ ترنے سے پہلے دروائی کا جوٹھی گواہی دے گا اس کو مستق سزا ہوگا مجرم کو اگر سو کھوڑے لگیں گے جو جوٹھی گواہی دے گا اس کو دو سو کھوڑے لگیں آپ یہ بات کرتے ہیں اپنے کسی کامکار میں مصروف ہو گئے معاملات میں کامکار وغیرہ ادھر ادھر پلٹنے میں مصروف ہو گئے جب آپ نے نظر اٹھا کے دیکھی تو وہ دونوں مجرم اپنے جگہ چھوڑ کے باؤں چکے تھے انہوں نے دواہی دینے سے توبہ کر حضور مولا کہنات نے اکیس انداز میں فیصلہ کرنے سے پہلے دواہوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں یہ آپ کی اندھر بساعت نشید اور آپ بشایف لے کہ اللہ نے آپ کو جو قوتے گو یا یہ اطافہ ہوگا اسی طرح کے دو عرب ہی آپ کو پاس حاضر ہے خدمت جی ہے یہ بچہ میرا ہے دوسری کہتی ہے یہ میرا آپ اسے شہادتیں لیتے ہیں مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ اصل میں مزے کہ وہاں پر بات دونوں فریق ہیں ان کے بعد تین تین گواہ تھے ایک عورت بھی تین گواہ لے آئی دوسری عورت بھی تین گواہ لے آئی گواہ بھی پورے قسم دینے جو بھی تیار سب بچ تیار اب ظاہراں جو ہے وہاں پر کوئی فیصلہ کرنے والی بچہ تھا وہ بولنے سکتا بچہ چھوٹا تھا حضور مولا کعنات شکر اللہ حضور قرآن نے آپ کو سمجھایا کہ جوٹ بولنے کے حوالے سے بتایا کہ جوٹ بولنے پر اللہ حضور عزت کی لعانت ہوتی ہے کسی کو بچہ وزی ہوتا ہے جو اپنا پیدا ہو اگر آپ کے بات نہیں تو اللہ آپ کو دے گا اس کی رحمت سے ناумید نہیں ہوتی اس انداز میں حضور مولا کعنات نے پہلے ان کو تبلیغ فرمائے مگر انہوں نے نہ مانا دونوں عڑی رجیب کہنے لگے کہ بچہ ہمارا ہے اس وقت آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ تمہارا بچہ ہے تو ہم احسا کرتے ہیں اور ایک بچہ ہے اور دو فریق ہیں اس کو مانگنے والے ہم اس بچے کو تقسیم کر دیتے ہیں آدھا آدھے نے آدھا رولے نہ ہوں جب یہ فرمایا کہ آدھے نے کو تقسیم کر دیتے ہیں تو اس وقت جس عورت کا بچہ تھا وہ کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں بچہ ہم اسی کو دے دیں سارا اسی کے پاس لے آئے اس کو زبانہ کریں ماؤں کی ممتہ ہوتی ہے ماؤں کی اندر تڑپ ہوتی ہے اپنے بچے کو کبھی تکلیف اور مسئیبت میں نہیں دیکھ سکتے یہی کیسی کیا تھا جب تاریہ ہوئی ماؤں کی اوپر ماؤں نے دیکھا کہ بچہ تو زبا ہونے کیا رہا ہے اور فیصلہ بھی ان کو تضاقی زبان کی جو بدلہ نہیں جا سکتا اب اس فیصلہ کو تو چیننج بھی نہیں کر سکتا وہ ایک ایسی ہائی کورٹ سکرین کورٹ ہے اس کے فیصلے کو چیننج بھی نہیں کیا جا سکتا ہے جنہوں نے چیننج کیا ان کو جیسے حضرت امرے فاروق نے فرمایا کہ جیس کو علی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لئے میرے تلوار میرے فیصلہ کرتی تو تھیر بھی ان آپ جب بچے کو فیوہ کرنے کے لئے آپ نے آڈر گاری پیا وہ لام آئے پکڑنے کے لئے بچے کو تلوار نیام سے بہر آئی تو وہ عورت کام بٹھی ماں کی محمدہ جاد بٹھی عرضو کرنے لگی گڑھانے لگی عمصوبہ ہونے لگی کہنے لگی کہ آپ کے بچہ مجھے آدھا نہ دے میں اپنا آدھا بیسی کو دے رہی یہ بچہ اس کے پاس صحیح سلامت رہے سبحان اللہ حضرت مولا پینات نے فرمایا کہ یہ بچہ اصل میں اس ماں کا ہے جس نے اس کا دکڑے ہونا کچھ جس نے اس کا دکڑے ہونا پسند نہیں اللہ بکر اس فراست کی وجہ سے وہ دکچہ اصلی ماں تک پہنچنا ہو اگر اصلی اکل تک پہنچنا ہو سجدہ اصلی عبارت تک پہنچنا ہو یہ سارا فیض حضرت مولا کائنات کا ہے یعنی کہ ہر ایک کو اگر اصل دکھانی ہو وہ اصل دکھانے کے لیے اگر کوئی قائد شخصیت ہے تو محضور مولا کائنات سے ہوگی ہم اس گفتگوئے سلسلے کو جاری رکھتی ہیں ناظرم سامین نائن نیوز ایچ ڈی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان مبارک کی سپیشل ٹرانسوشن صدا رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے سیدنا علی مقتضا کررم اللہ تعالی و جہب کریم آپ کے تذکار پاک ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان صلی اللہ خان جناب محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا صحابہ اکرام آل بیعت اکرام اس درانے کے شان میں عظیم حدیعہ عقیدت پیش کریں گے جناب محمد شاہ زیب قادری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مصطفیتہ پھر ازن حضری کا یا مصطفیتہ 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 اکبار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ اکبار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیتہ رہتا ہو رہتا ہوا پیرہا ہو داگے جگر دکھا ہو رہتا ہوا پیرہا ہو داگے جگر دکھا ہو مصطفیتہ 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 دو دیتا ہوا سدا میں صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ازن حضری کا سبھان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوب ناظرین سامین نائن نیوز ایج ڈی کے لائی سٹوڈیو سے رمضان مباری کی سپیشل ٹرانسکیشن صدا رمضان آپ کی خند میں پیش کی جا رہی ہے آپ کے تذکارے پاک ہو رہی ہیں کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے فرمایا کہ من کنت مولا فعالی المولا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ جو انہیں دوست رکھے تو اسے دوست رکھ اور جو ان سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ سیدنا علی المتزا کرم اللہ تعالی وجل کریم کہ کئی القابات ہیں ابو تراب آپ کی کنیت اور لفظی معنی مٹی کا باپ لیکن حقیقت میں یہ بات نہیں حقیقت میں یہ مٹی والے سیدنا علی المتزا کرم اللہ تعالی وجل کریم مسجد نوی میں آرام کر رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شریف لائے تو فرمایا تم یا آبات راب یہ ایسی کنیت ایسا اعزاز سیدنا علی المتزا کرم اللہ وجل کریم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا پسند تھا اتنا پسند تھا کہ میں یہی چاہتا تھا کہ مجھے اسی کنیت سے اسی نام سے مجھے پکارا جائے سیدنا علی المتزا کرم اللہ تعالی وجل کریم حسد اللہ ہیں اللہ کے شعر ہیں فاتح فیبر ہیں اور مشکل کشاہ یعنی مشکلات میں رہنمائی کرنے والے ہیں اسی طرح آپ کے فضائی کا ذکر کیا جائے آپ کے کارہائے نمائی کا ذکر کیا جائے تقریباً تمام غضوات میں بھی شامل رہے شجاعت اور بہادری کے جہر دکھاتے رہے اور خلفاء سلاسہ علیہ مردوان قہد مبارکہ میں ان کی مشاورت میں بھی شامل رہے یعنی رکن شورا بھی تھے اور اپنے مشوروں سے بھی انہیں آگاہ کیا کرتے مختلف حصلوں میں بھی خلفاء سلاسہ رضوان اللہ علیہ مجموعین کی معاملت کیا کرتے تھے اور پھر چوتھے خلیفہ راشد آپ بنیں مسلمانوں کے خلیفہ راشد جب بنتے ہیں تو اس دور میں بھی مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی کا آپ نے فریضہ سر انجام دیا پھر آپ کے فرامین مبارکہ بھی آج ہمارے لئے مشاور راہ ہیں برحال آپ کی کس کی جہت کا اور پہلو کا ذکر کیا جائے کس کی شان کا ذکر کیا جائے وقت کے قلت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی خلافت کے حوالے سے اور پھر آپ کے جو چند ایک فرامین مبارکہ ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساشرے کے گفتگو ہیں قناب مفتی محمد فیاضر عسین قادری صاحب جی علامہ صاحب آپ کی خلافت اس کا پس منظر اور پھر آپ کے جو عراقین شورہ ہیں اس حوالے سے کیسے کیسے عظیم صاحبہ اکرام آپ کے رفاقہ میں شامل ہیں حراقین شورہ میں شامل ہیں اس حوالے سے ضرور کلام کیجئے جیسے آپ مفتی فرما رہے تھے حضور مولا کعنات شیر فضاء قضاء اللہ علیہ وآلہ قریم فاتحی خیبر ہیں مولا کعنات ہیں یہ شمار عظیمتیں اور برکتیں آپ کو ملیں مفتی وانداز میں میرے کریم آکر سلام میں آپ کی پذیرائی فرمائی کبھی فاتح خیبر کہکر کبھی مولا کعنات فرما کر کبھی حکمت کا دروازہ فرما کر کبھی لن کا دروازہ فرما کر انسان کی ذہن سوچتا ہے کہ جب انسان اتنا بڑا ہو اس کے دل میں کچھ یہ ہمارا ایک ایک دنیا کے لحاظ سے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تمہ اور لالکس پیدا ہو فطری عمل ہے فطری عمل ہے پشری تقادہ مگر حضور مولا کعنات اس سے بھی مبرہ تھے اس سے بھی پاک تھے کہ جب حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ محسرہ کیا گیا پھر آپ کو شہید کیا گیا شہید کرنے کے بعد اب مسلم خلافت کے بعد کسی اور کی باری کریم آقر سلام نے آپ نے یہاں وہاں پر بادشند کا نظام نہیں کیا قائم دیا بلکہ بے شمار قرآن مرید کے آیہ کریمہ سے اور اپنے فرمان علی شان سے آپ نے شورہ کو مقرر فرمان شورہ بین یہ بھی حکمہ ملتا ہے قرآن مجید آپ کے دنہیں کوئی بھی معاملہ ہوگا شورہ کے ذریعے آپ کا اس سلام کے یہی سنت ممارکہ تھی جیسے بادر کے قیدیوں کو رہا کرنے کا معاملہ ہوگا سسمان غنی رضی اللہ وصال کے بعد آپ کے بعد مسئل خلافت خالی تھی حضور مولا کائنات شیر ادا رحم اللہ رجی کریم آپ سے لوگوں نے کہا حضور آپ اس جانب آئیے جوا کو اپنے خلافت بنی حضور مولا کائنات فرماتے کہ خلافت کا منصب یہ اقتدار کا منصب چھوٹا ہوا جوتا ہے اس کے پھٹے سے بھی ہلکا یعنی اس کی ویلیو پھر بھی کچھ ہوتی ہے مگر خلافت کی کو ویلیو اور منصب نہیں ہے اگر کسی کو تھوڑی سے مل جائے کہ تیرن کے مجید سے اقتدار ملے گا انسان سب کو جاتا ہے بیوی بچے رسط سب کچھ احساس سے ذمہ دار سب کچھ گول کر ان چکروں میں پڑ جاتا ہے اگر کسی کو امید لگ جائے گی اس کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے اگر کسی کو امی پی امی بننے بننے کے بعد کسی تھوڑی سی بھی امید لگ اتنی بڑی بادشاہ تھی مگر حضرت مولا کہنا تیار نہیں بار بار آرزور کرنے کے بعد بار بار آپ در اقدس پر حاضر اتباع صحاب اکرام عرض کرتے کہ حضور آپ اس منصف کے لائق ہیں آپ آئیے بلکہ فرماتے کہ میں اس لائق نہیں یہ منصف بہت بڑا ہے پھر آپ کے بیٹے حضرت بللہ بن عمر بھی تھی مشابرت میں مشابرت میں مجلس شورا تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا مجلس شورا میں تو رہے گا لیکن کسی کو نہ تو خود نہ اس کے صرف اکیلے کے فیصلے پر کسی کو نمزد کیا جائے یہ اپنے بیٹے کے بارے بلکل صحیح آج ہمارے حساب زادے ہیں ہم بھی اپنے حساب زادے کو بھی ہمارے محصر خلاح چلتا ہے تو حضر مولا کہنا خدا کر رحمہ اللہ حضر کریم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں مجلس شورا میں سے کسی کو بات ہم مجلس شورا بیٹھ گئی سار مجلس شورا نے تلاش کیا حضر عبقر صفدی رضی اللہ چلے گئے حضر عثمان خان رضی اللہ کا بیس مبال پہنچ چکا سب نے فیصلہ کیا کہ اگر اس سارے نظام کو سنبھالنے کے لئے کچھ شخصیت ہے تو حضور مولا کہنا آپ کیونکہ ایک موال بگر چکا تھا عثمان خان رضی اللہ تعالی کے قتل کے بعد باقی بلوائی اور پاکی بلوائی اور پاک اس کے علاوہ ان احراف اسلام کے پھرنے کے معاملہ تھی زکاة کے حوالے سے معاملہ تھی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ کو چیلنج ہوئے تھے فاروق رضی اللہ کو مجلس شورا نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ مسلم خلاف پھر آپ وہی طریق لئے چلے حتی کہ نجران جن لوگوں کو باہر نکالا لیا تھا مدینہ سے ان کو باہر رکھا حق اگر عمر فتاب کی اللہ نے آپ کو باہر نکالا ہے تو میں مدینہ میں ملیم گلا رات کو اٹھ کر اسی انداز میں گلیوں پر چکر لگاتے جس انداز نے حض عمر بن خطاب اللہ رسول یہ ہے خلافت بے شکر اور جب تک خلافت کا دورہ ہے اسلام کا غربہ اسلام اپنے عرود پر رہا جب تک خلافت کا دورہ رہ حضرت مولا پینا صحیح خلافت رہ خلافت آپ کے آخری ظاہری ویسال تک آپ کے خلافت کے زمانے سب سے زیادہ جو بڑا کام ہوا مختلف انداز میں کام ہوئے مثال کے طور پر جنگل آف خلافت میں پہنی دفعہ اسے میں آئے اسی طرح سے مختلف محکمے جو ہیں وہ حضرت فروض رضی اللہ کے بعد سب سے ہمارے ہاں یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے صحابہ اکرام کی آپس کے اندر جو ہے صحابہ اکرام کی اور اشکر رنجی تھی کچھ ایسے کشنگنی تھی کچھ نراف نیا تھی یا ایک جو سے ایسا معاملہ نہیں تھا بلکہ حضرت عمر خطاب اللہ کے پاس ایک شخص خدمت ہوا تو اس نے اپنی شان کوئی ہلکی سے بیدی کر دی کوئی جملہ کہا دی آج بھی ایسی معاملے ہوتے ہیں کہ ایک کان برنے والے ہوتے ہیں ایک کو چاند باتیں چپڑی سنا کے دوسرے کو خوش کر دیا اس اندار میں بتے شاید یہ میرا ہو جائے اس کی خلافت کر وہ بندہ ایسا تھا چلا کر گی تھا اور اس کی چلا کے جنا وہ تھا مسلمان کل پڑھنے مالا تھا حضر خطاب عزیل اللہ تعالیٰ پاس آئی لگا کہ وہ بندہ بھی بیعدبی تھی ابھی بیعدبی کے لئے الفاظ ہی مولا تھا تو حضر رضی اللہ عنہ اس وقت روضہ رسول کے سامنے بیٹھے اللہ بیٹھے تو عزیل جب ایسے الفاظ بولے تو آپ جملہ آپ نے تعریف اس قبر یہ جانتے ہو اس قبر میں کون ہے فرمایا کہ جانتا ہوتا تو ایسی بات نہ کرتا تجھے کیا خبر جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے حضور نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عزیل عمیر صلی اللہ نواسی ان کے بیٹے جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے آقا عزیل صلی اللہ نے خود اپنی دستار مبارک اتار کے ان کے سر اکرز پر رکھی تھی یہ ہم دستار رکھنا کوئی چھوٹی علاو دادا جان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کسی علاقی میں چلے گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سید ہیں تو اپنے سید دلیل دیں کچھ شجرہ دکھا ہے کہ یہاں کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے تو آپ لہذا ماننے کہ میں سید ہوں اگر آپ میرے پاس آ تین کے والے اس کو زمین پر رکھا اور فرمایا کہ جس جس کو شک ہے میرے سید انہیں میں فرمایا یہ ٹوپی اٹھا کے دکھاؤ سارے زور لگا سب نے جتنا زور تھا لگا لیا مل کے آگئے سارے جو آپ کو اس دور میں بھی ہیں سید کو نہ ماننے والے ان کی عزت و افترام نہ کرنے والے سب نے جتنا زور لگتا تھا لگانے کے باوجود اس توپی کو نہ اٹھا گئے یہ اس توپی کا مقام تھا جو پیدن ہوئی شایف رحمت اللہ علیہ آپ کی دادن جان نے اپنے سر امام کی اس دستار کا علم کیا ہوگا جو دستار جو دستار میراج کی دلح نے اپنے سر اقدس پر کی اور حضور مولی قینات شیر خدا رحم اللہ و جل کریم کے سر انہر اس وقت تک جواف فتح خیبر کی جائے رہی حضور مولی قینات شیر خدا رحم اللہ و جل کریم کو اللہ کریم نے اس قدر بشار اللہ ماہ سیام کی عزت ازمر کے حوالے سے دیگر جو آپ کے فرامین مبارک میں سے چند ایک لازمی ان کا ذکر کیجئے گا تاکہ اس ماہ رمضان مبارک کی جو احترام ہے جو قرمت ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چلے کیونکہ باغ اوقات ہم دیکھتے ہیں لوگ رمضان مبارک مفسر کیولہ جیسے آپ فرما رہے ہیں ماہ سیام کی حوالے سے ماہ سیام ایسا برکتوں ورحمتوں والا مجھنہ ہے کہ قریم آقا صلی اللہ نے شاہ فرما کہ تم میں سے بد بخت ہے وہ بندہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں ماہ سیام آئے ماہ سیام نے سانس لینا سے شروع ہونے والا اکیس رمضان اور اکیس رمضان کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرما کہ آخر اشرا جہنم سے آزادی کا ہے اور کس اشرا کو ایک اور برات من النار جہنم سے آزادی والا اشرا ہے اس اشرا کی ابتدا اکیس رمضان سے ہو رہی اور اس اکیس رمضان کو شہادت مولا کائنات اللہ محجی یعنی یوں سمجھ دیجئے کہ جہنم کی آزادی حضور مولا کائنات کی مصبت کی وجہ سے ملی حضور مولا کائنات شیر خدا اللہ حضور کریم جس کے دن میں محبت اہل بیعت ہوگی محبت خوالی المتضا ہوگی محبت حسنین کریمین ہوگی محبت زہرا ہوگی وہی جہنم سے آدادی پاس جس کے دن میں یہ محبت نہیں ہوگی وہ اس جہنم سے آدادی بھی نہیں پاس اور پھر ہمارا ایک اور معاملہ یہاں پر بھی ہے ہم جیسے ہی آخر عشاء شروع ہوتا ہے ہم شاپنگ کے لئے بزاروں میں شاپنگ کے لئے مختلف مالوں میں مختلف سٹوروز پہ ہم حالا کہ یہ اشرہ وہاں اللہ کی رہنٹے پکار پکار کے بندے کو کہہ رہی ہوگی کہ آجائے پلٹ کے آجائے پلٹ کیا گیا مگر ہمارا اس اشرے میں شاپنگ کے بزار بھر جاتے ہیں ہماری جنا دکان میں رش ختم ہونے کے نام نہیں آتی اور ہم کئی لوگ اس انددار میں ہوتے ہیں کہ آخری اشرے میں شاپنگ کریں آخری اشرے میں شاپنگ ہے وہ اللہ کی رحمت شاپنگ تو ہو جاتی ہے ایک مہگائی بہت زیادہ ہوتی ہے انسان چیز لے بھی نہیں سکتا اور اس سے بڑا نقصان ہوتا رحمت کے لیے اس کی عدو نفل کا جو ہمیں ٹائم اور عباد شب قدر بھی اس اشرے میں وہ سارے نیکیوں کو ہم پیچھے چھوڑ کر بزاروں کی جانے ملک بڑھتے ہیں اس لیے حضرت مولا قینات شیر خدا کر ماللہ حجی کریم مہ سیام نے بڑے زور سے احتمام فرمایا کرتے سختی فرمایا کرتے اور حکم جاری کرتے اور آپ نے بقائدہ ایک گروہ منظم کیا تھا ایک تنظیم بنائی تھی کہ آج کل بھی ہمارے معاشر میں بعض مقامات کے اوپر اس تنظیم میں ایسی ہیں جو ہوتل بچھا پر مارتی ہیں جو ماہ سیام میں کلیت ان کو بند کرتے اس تنظیم کو بھی ان کے موجد اور یاد کرنے والی ذات مولا کائنات علی المتضی کی ذات آپ نے سب سے پہلے گروہ منظم کیا وہ گروہ محلے میں علاقے میں ہکر جاتا جو انسان اس انداز میں وہاں کو نہ روزے رکھتا تک چلتا کہ یہ بے روزگار ہے تو حضور مولا کائنات نے اس کو آرڈر جالی کیا تھا آپ پکڑ کے میرے باس لے اس میں سے ایک شخص کو پکڑا جو جناب مہ سیام میں شراب پیرا تھا ایک مہ سیام تھا اس روزہ بھی نہیں رکھا فراب پیرا تھا اب شراب کی حرمت کے اسی کوڑے ہیں تو آپ نے فرما ہے اس کو سو کوڑے لگائے میں کہا کہ حضور اسلام میں اسی کوڑے ہیں فرما اسلام میں اسی کوڑے ہیں شراب کے بیس کوڑے میری طرف سے تمہیں توفہ ہے تو توفہ اس کی کا ہے کہ تمہیں مہ سیام کی بھی حرومتی کی ہے جب کو پتہ مہ شروع ہے مختلف آندار آپ کو جسم کی حالت کیفیت لگ جاتی ہے مہ سیام کی عزت کے حوالے سے عمر کے حوالے سے اس میں نمازوں کے حوالے سے اس میں روزوں کے حوالے سے بہت زیادہ احتمام فرماتے یعنی آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے مہ سیام کی قدر و منزلت کی جائے یہی وہ مہینہ ہے جو انسان کو جہنم کی وادیوں سے نکال کے جنت کی بلند مقام پر سبحان اللہ بہت خوب وقت کم ہے ورنہ اس پر مزید گفتگو کرتے ناظرین سامین ان ہستیوں کے تذکار پاک جب ان کرتے ہیں تو دل تو یہ ہی کرتا ہے کہ گفتگو کے سزلے کو سمیٹا نہ جائے حتم نہ کیا جائے لیکن وقت کے دام ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ناظرین سامین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان بابر کے لمحات محمد شاہز قادری صاحب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اس قرانے کی بارگاہ میں حدیع عقیدت پیش کریں گے محمد شاہز قادری صاحب یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین زہرہ پاک کے صدقے ہم کو تیبا میں بلوانا اے حسنین کے نانا ہے اور بے سایا ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایا ارش محلہ بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلق نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کے نانا ہے اے حسنین کے نانا ہے سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیفوں مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بانا ہے اے حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا ہے یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فیمانا ہے حسنین کے نانا ہےحسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا ہےحسنین کے نانا ہے diferentes سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت کود ناظرم سامین نائی نیوز ایج ڈی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان مبارک کی سپیشل ٹرانسمشن صدا رمضان کا آج کا پروگرام افتدام پذیر ہوتا ہے اپنے میز بان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان موسیقا